ایودہ میں مرکز کے جانب سے رام مندر کی تعمیر کے لیے ٹرسٹ بنانے کے اعلان کے ساتھ ہی یوگی سرکار نے سنی وقف بوٹ کو مسجد کے لیے بیکاپور اسمبلی حلقے کے دھنی پرگاؤں میں پانچ اکڑ زمین دینے کا اعلان کر دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے رام مندر ٹرسٹ کے اعلان کے بعد اب اتر پردیش کی یوگی آدھتنات کی سرکار نے سنی وقف بوٹ کو زمین دینے کا قرارداد پاس کر دیا ہے سرکار کے ترجمان سدھارتنات سنگھ نے بتایا کہ آج یعنی پانچ فروری دوہزار بیس کو پانچ اکڑ زمین کا قرارداد پاس ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ تین آپشن مرکز کو بھیجے گئے تھے جس میں سے ایک پر ازامندی بن گئی ہے مسجد کے لیے ایودہ کے دھنی پور میں زمین دی جائے گی یہ جمین ایودہ کے اندر ہی ہے اور جو ستان ہے وہ ستان جو ہے پریاب ستان ہے اور ہر جسٹی سے وہاں پہ جو ایک انفرسٹر ہونا چاہیے وہاں پہ آبادی ہونی چاہیے وہاں پر ہر سویدھا ہونی چاہیے وہ سب کو دیکھتے ہوئے ایسے تین پرستاؤں بھیجے گئے تھے اس میں سے ایک یہ جو پرستاؤں جو آج جو جمین دی جاری ہے وہ دی گئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو نردیشت کیا تھا تین مہنے میں نرنے لینے کا وہ نرنے لیا گیا ایودہ کے سوہاول تحصیل کے روناہی علاقے کے پاس واقعے دھنی پور گاؤں میں سنی وفبوٹ کو زمین دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ایودہ میں واقعے رامجن بھومی سے قریب پچیس کلومیٹر دور ہے دھنی پور گاؤں بیکاپور اسمبلی حلقے میں آتا ہے ابھی یہاں سے موجودہ ایم پی بی جے پی کے للو سنگھ ہے دھنی پور گاؤں کا پوسٹ آفیس اور پولیس اسٹیشن روناہی میں ہے یہ یو پی کی رازدھانی لکنہو سے قریب ایک سو بائیس کلومیٹر دور ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا